شریع انتیاز جلیلی جی پچھلے صدن کے اندر امیشا جی نے ایک بل لے کر آئے تھے بھارتیہ نیاہ سہیتہ دو ہزار تیویس اور اس میں ایک ایسا قانون لائے گیا تھا ہٹ اینڈ رن کا کہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سامنے والا مر گیا ڈرائیور بھاگ کے چلا گیا ڈر کے مارے ہو یا کسی بھی وجہ سے تو اس کو دس سال کی سزا سنائی گئی تھی دیش بھر میں اس کا ویرود ہوا آپ نے کہا کہ نہیں ابھی ہم روک دیتے ہیں کر کے اب ہی آپ نے جو خانون لے کر آئے ہیں The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill اس کے اندر آپ جتنے بھی گناہ کرنے والے لوگ تھے اب وہ گناہ کو ڈی کرمینلائز آپ کر رہے ہیں وہ تو ایکسیڈنٹ دو لوگوں کے بیچ میں لیکن پولیوشن اس سے بھی گمبیر ہے کتنے لوگوں کے اوپر اس کا پرباہ پڑتا ہے آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ اس بل کے ذریعے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دس ہزار روپے سے پندرہ لاکھ روپے تک یہ فائن بھرنا اور چلتے رہیے گا کام چلاتے رہنے کا جبکہ آپ یہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے منتری جی کہ پولیوشن انوائرمنٹ ایک بہت بڑا مدہ بن گیا ہے اور بڑے اس کو چنتہ کا مدہ بن گیا ہے انتراشتی از تر کے اوپر اور یقینا آپ بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ایٹنڈ کر رہے ہیں نیشنل لیول کے اوپر بھی آپ بھی بہت سارے کانفرنسز ایٹنڈ کر رہے ہیں قانون تو آنا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسا مدہ ہے جس کے اندر لوگوں کے اندر چیتنا ہونی چاہیے لوگوں کے اندر ایویرنس ہونا چاہیے جاگرکتا ہونی چاہیے اس کے لیے بھی سرکار کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے آج اس دیش کے اندر انوائیمنٹ اور پولیوشن ریلیٹڈ ایشیوز کو ہینڈل کرنے کے لیے گرین ٹریبیونل بنائے گئے ہیں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ صرف اس ایشیو کے اوپر سیپریٹ کورٹس بنائے جائیں گے لیکن آج یہ گرین ٹریبیونلز بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہماری صرف آپ سے انورود یہ ہے کہ اب اس کا سکوپ بھی بڑھایا جائے اور اس کے جتنے کوٹس ہیں ان کی سنکھیا بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اگر ہم بل کے بارے میں بات کرتے ہیں سیکشن 48.1 جس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے اگر کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اگر ان نیموں کا اولنگن کرتا ہے تو اس کے ہیڈ آف در ڈپارٹمنٹ کے اوپر کاروائی ہوگی اور کاروائی کتنی بڑی ہوگی سنیے کاروائی کتنی بڑی ہوگی اولنگن کر رہا ہے اس ایکٹ کا تو جو ہیڈ آف در ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اس کو اپنا صرف ایک مہینے کی جو بیسک سیلری ہے وہ سیلری دینا پڑے گا اگر یہی ترک اگر لگایا جائے منتری جی تو کوئی بڑی فیکٹری کوئی بڑی کمپنی اگر اس کا اولنگن کرتی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے سٹیٹ بورٹ جاتا ہے سینٹرل بورٹ جاتا ہے کوئی تو بھی ایک بچارہ سپروائزر یا چھوٹے موٹے منیجر کو اگر آپ سرکاری ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیڈ آف در ڈپارٹمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں تو کسی بڑی کمپنی یا کسی بڑی فیکٹری کے منیجن ڈائریکٹر اور چیئرمن کو اس کے اندر کیوں آروپی نہیں بنایا جا سکتا ہے ورنہ آپ کہیں گے کہ نہیں آپ کی بھی بیسک سیلری کا دے دیجئے گا ایک مہینے کا اور معاملہ ختم ہو جائے گا کر کے اس میں دیکھئے یہ یہ قانون اجیس مہدے اجیس مہدے میں میں پونہ سے آتا ہوں منتری جی اور یہ مدہ کوئی جاتی دھرم اور مذہب کے تعلق سے نہیں ہے میں نے بہت پوزیٹیو چینج دیکھا ہوا ہوں میں پترکار تھا پہلے جب گنیش ویسر جنگ گنیش کا تیوہار آتا ہے مہارا شہر میں بڑے دھمدھان سے منایا جاتا ہے میں جب کور کرتا تھا تب لوگ کہتے تھے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے دھرم سے جڑا ہے ویسر جنگ گنیش کی مورتی جو ہے وہ ہم ندیوں کے اندر ہی چھوڑتے ہیں لیکن آپ نے کوئی قانون نہیں لے کیا ہے اس کے باوجود بھی ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے پونہ جیسے شہروں کے اندر میرے اپنے شہر اورنگاباد کے اندر کہ جہاں پر آرٹیفیشل لیکز پونڈز بنائے جاتے ہیں ٹینگز بنائے جاتے ہیں اور وہ مورتیوں کو اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ ایک سوشل ایویرنس کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ہر گھر جل دے رہے ہیں ایک منٹ ہر گھر جل دے رہے ہیں آپ وہ جل جو آپ دے رہے ہیں وہ پولیوٹڈ ہے یا نہیں ہے آپ کہیں گے کہ نہیں اس کی ذمہ داری ہے تو فوڈ اینڈ ڈرگ ڈپارٹمنٹ کی ہے مہانگر پالکاؤں کی ہے آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ دیش بھر کے اندر اپنے سٹیٹ بوٹڈ کو یہ کہیے گا کہ پورے بڑے بڑے شہروں کے اندر گاؤں کے اندر ایک مہیم چلائیے اور دیکھئے گا کہ جو جل آپ دے رہے ہیں ہمیں اور جس کا بڑا جم کر پرچار ہو رہا ہے کہ ہر گھر نل تو نل کے اندر جو جل آ رہا ہے وہ بھی پولیوشن فری ہے کر کے اس کے بارے میں بھی دیکھئے میرے اپنے چناوی شیطر کے بارے میں ایک بتاتا ہوں ایک ہسٹوریکل سٹی ہے اورنگاباد اجنٹا ایلورا شریڈی کے ارسائی بابا کے لیے بھی لوگ آتے ہیں جیسے ہی ائرپورٹ سے صبح فلائٹ ہوترتی ہے باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کو اپنی ناک بن کرنا پڑتا ہے کیونکہ اورنگاباد جو ہے وہ بیئر کیپٹل آف مہاراشترا ہو گیا ہے بہت ساری بیئر فیکٹریز ہیں ائرپورٹ کے قریب میں تو صبح اتنا ائر پولیوشن ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی ناک بن کرنی پڑتا ہے اگر مجھے یہ وہ آ سکتی ہے تو آپ کے سٹیٹ بوٹ کے عدی کاریوں نے ایسی کون سی دستی لگائے ہیں اس کے اوپر خودا سا دھیان دیجئے گا یہی انورود ہے شری کے نوازکانی جی پلیز بی